بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں اسد سبحانی ہیڈلائنز آپ جان چکے بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کرونا کے مزید بارہ مریضوں کا انتقال امباد دو سو اکیاسی ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے تصدیل شودہ مریضوں کی تعداد تیرہ ہزار تین سو اٹھائیس ہو چکی ہے جبکہ دو سو اکیاسی افراد اس موزی مرز کے ہاتھوں موت کی آگوش میں جا چکے ہیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق اب تک پاکستان میں چودہ لاکھ تینٹالیس ہزار افراد کے کرونا ٹیس کیے جا چکے ہیں گزشتہ چوپیس گھنڈوں کے دوران چھ ہزار دو سو اٹھارہ افراد کا طبی موئنہ کیا گیا تین سو ترہ سی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ تین امواد سامنے آئی ہیں اب تک دو ہزار آٹھ سو چھاسی لوگ مکمل صحتیاب ہو کر واپس گھروں کو جا چکے ہیں صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں پانچ ہزار چار سو چھالیس شہریوں کا ٹیس مصبت آ چکا ہے دیگر صوبوں کی بات کی جائے تو صوبہ سندھ میں چار ہزار چھے سو پندرہ اسلام آباد میں دو سو پینٹالیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار آٹھ سو چونسٹھ صوبہ بلوچستان میں سات سو اکیاسی گلگت بلتیستان میں تین سو اٹھارہ جبکہ آزاد چھے مرد سے متاثر ہیں صوبہ سندھ میں اکیاسی صوبہ پنجاب میں ترہ سی اسلام آباد میں تین صوبہ بلوچستان میں تیرہ خیبر پختونخواہ میں اٹھانوے گلگت بلتیستان میں تین جبکہ آزاد جمعہ کشمیر سے ابھی تک کوئی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی اسلام آباد میں شیر خار بچے سے لے کر اسی سال کے بزرگ تک متاثر ہیں مریضوں میں مردوں کی شہرہ ستر فیصد اور خاتین کی تیس فیصد ہے اب تک پانسو سے زائد لوگوں کے ٹیسٹ کیا گئے شیر خار بچوں سے دس سال کی عمر تک کے آٹھ کیسیز آئے جبکہ دس سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے اٹھارہ کیسیز سامنے آئے وزیرالحسین سید مراد علی شاہ کی ذریعہ صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا کرونا بارس کی صورتحال پر کابینہ کو بریفنگ دی وزیرالحسین مراد علی شاہ کہتے ہیں کرونا سے حلاکتوں کی تعداد پچاسی ہو گئی ہے انہوں نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ کرونا سے حلاکتیں بڑھ رہی ہیں محلق وائرس کرونا کے باعث خلاف جنگ میں نسیند حکومت نے فیل آئیسولیشن سینٹر ہر زلے میں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیرالحسین سید مراد علی شاہ کی ذریعہ صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیرالحسین نے کرونا وائرس کی صورتحال پر کابینہ کو بریفنگ دی سینٹ کابینہ میں کرونا سے انتقال ہونے والے افراد کے لیے دعا مغفرت کی گئی اور کرونا کے مریضوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی جبکہ کابینہ نے کرونا کی وبا کے پھیلنے کے افسوس میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی اس موقع پر وزیرالحسین سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ آج مزید چار کرونا کے مریض انتقال کر گئے ہیں جس سے مرنے والوں کی تعداد پچاسی ہو گئی ہے وزیرالحسین سید مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ستائیس سو پانچ مریض گھروں میں زیرے علاج ہیں جبکہ آٹھ سو پچاسی آئیسولیشن مراکس میں ہیں بات کریں گے پنجاب کے حوالے سے وزیرالحسین پنجاب عثمان بزار نے عراقین اسمبلی کے نام خط لکھ دیا کہا کرونا وائرس کی وجہ سے بطن عزیز کو غیر ممولی حالات کا سامنا ہے پنجاب حکومت نے روک تھام کے لیے ہر سطح پر محصر اقدامات کیے ہیں پنجاب میں کرونا کی روزانہ ٹیسٹنگ کی استعدادکار پانچ ہزار ہو چکی ہے جلد روزانہ دست ہزار ٹیسٹ کی صلاحیت حاصل کر لیں گے سردار عثمان بزار نے خط میں کہا کہ انصدادیں ڈینگی اور کلین این گرین پنجاب پروگرام کے اقدامات کی خود نگرانی کریں گے ہسپتالوں کا دورہ کر کے مریضوں کے علاج مولجے کی سوالیات کا اجائزہ بھی لیں عوام کے مشکلات کے اتداروک اور ان کے مسائل کے حل میں آپ برپور کردار ادا کریں مشکل کا یہ وقت جلد گزر جائے گا دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والے اور ضروریات کو پورا کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیرالہ پنجاب نے خط میں مزید کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وطن عزیز کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے پنجاب حکومت نے کرونا کی روک تھام کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے ہیں کرونا بابا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومتی اقدامات کی مونیٹرنگ میں آپ کا کردار خصوصی اہمیت رکھتا ہے ملک بھر کی طرح لاہور میں سمارٹ لوگ ڈون جاری ہے مہنگائی اپنے عروض کو پہنچ گئی ہے سبزیاں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں قریب آدمی پریشان مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی طارق سے اس وقت ہم بڑھ کر مارکٹ میں موجود ہیں رمضان کا تیسرا آج روزہ ہے مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروض کو پہنچ گئی ہیں سبزی کے ایک دکان پر موجود ہے یہاں پر جو سبزیوں کی قیمت ہیں وہ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں جیسے ہی رمضان آیا ہے تو لیمو جس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے سکونجی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ریڈ بہت زیادہ ہو گئے ہیں سوڑ پہ پاؤ وہ مل رہا ہے مطر کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ایک سو ساٹھ روپے کلو مل رہا ہے اور اس کے بعد آلو کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک سو روپے کلو یہاں پہ دیا جا رہا ہے گریب لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان میں جو اشیہ ہے خردو نوش ہے سبزیاں ہیں چکن ہیں ان کو سستہ کرنا چاہیے حکومت کو لیکن وہ ان کے جو ریٹ ہیں وہ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں فروٹ کی اگر بات کی جائے تو فروٹ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گیا گریب آدمی کی جو پونٹ سے وہ بھی باہر ہے سٹوپڑی جو ہیں وہ ایک سو پچاس روپے کلو ہے اس کے علاوہ اگر سیپ کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک سو پچاس روپے کلو مل رہے ہیں اور اگر چکن کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک سو چورانوی روپے کلو جو ہے فروکت ہو رہا ہے گریب آدمی کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے یہ کہ اس ماہ رمضان میں کیونکہ لوگ ڈاؤن بھی ہے دیاری دار جو آدمی ہے وہ گھر بیٹا ہوا ہے جو ہے کارو پا رہا ہے وہ ایک قسم کے بلکل بند ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ریلیف دے لیکن یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ بلکل الٹ ہے حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا سبزیوں کے اور چکن کے جو ریٹ ہیں اس میں جو ہے بے تہاشا اضافہ ہو گیا اشیاء خورانوش کے قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے بہت شکریہ علی تاریخ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بولیٹن میں آگے بڑھتے ہیں پنجاب پولیس کے 36 ملازم کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں صرف لاہور میں 12 اہلکاروں کے کرونا ٹیسٹ مصبت آ گئے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شہراز نصار سے جی شہراز بتائیے گا پنجاب میں لوگ ڈون کا آج 35 روز ہے لیکن لوگ ڈون برائے نام ہی نظر آ رہا ہے پنجاب پولیس جگہ جگہ لوگ ڈون کے باوجود خود کرونا وائرس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 37 پولیس اہلکار کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں سینٹرل پولیس آفیس لاہور میں آج صبح تین پیشنٹ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد آئیسولیشن وارڈ میں گئے ہیں جبکہ لاہور میں مبتلا ہونے والے پولیس اہلکاروں کی تداز بارہ تک پہنچ گئی ہیں صرف تھانہ نو لکھا کے چھے اہلکار جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد آئیسولیشن وارڈ میں پہنچے ہیں یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ فرنٹ لائن پر ہر جگہ موجود ہیں پولیس اہلکار کرونا وائرس کا پیشنٹ گھر سے لے کر کرنٹینہ سینٹر تک پہنچانا ہو یا جو بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد جانباک ہوا ہے اس کو قبر میں اتارنے تک پنجاب پولیس کے اہلکار ساتھ موجود رہتے ہیں ایک ہزار کٹس بنا کر جو ہیں وہ آئی جی پنجاب آفیس میں دی ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں پنجاب پولیس میں لاکڈون کرنے والے پولیس اہلکار جو اس وقت ناکوں پر موجود ہیں ان میں تشویش پائی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری مدد کرنے کی بجائے ہمیں کٹس فرام کرنے کی بجائے ہماری ہی طرحوں سے کٹوتی کر کے دوسروں کو دی جا رہی ہے جو کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اس خوالے سے ایجی پنجاب ڈاکٹر شویب دستگیر کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ حفاظتی کٹس جو ہیں وہ بہت سکریہ شیراز نصار آپ ہمیں تفصیل آسیہ آگاہ کر رہے تھے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں معامل خصوصی برائی صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال میں آنے والے دینوں میں کچھ استحقام پیدا ہوگا اسلام آباد میں وبائی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر زفر مرزا نے بتایا کہ پاکستان میں اسی فیصد سے زائد اب مقامی سطح کے کیسز ہیں ٹیسٹوں کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے صوبائی حکومتوں کو چند ہزار ایڈریس دیے گئے ہیں ان افراد پر کرونا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے صوبائی حکومتیں ان افراد کے کرونا ٹیسٹ کرائیں گی ڈاکٹر زفر مرزا نے اپیل کیا ہے کہ عوام مساجد میں جانے سے اشتناب کریں پاکستان میں اسی فیصد سے زائد اب مقامی سطح پر کیسز ہیں ملک بھر میں کرونا کے انشاس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مومن خصوصی کا کہنا تھا کہ ایک لاکھ چوالیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سات سو تراسی مریضوں جبکہ پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز تین سو بتیس اضافہ ہوا ہے لگ رہا ہے کہ آنے والے دینوں میں کچھ سے کام پیدا ہوگا سنگاپور یونیورسٹی آف ٹکنالوجی اینڈ ڈیزائن نے دعویٰ کیا ہے کہ آٹھ جون تک پاکستان میں کرونا وائرس کے ستانوے فیصد کیسز ختم ہو جائیں گے سنگاپور کی یونیورسٹی نے عداد و شمار کے بنیاد پر تخمینہ لگایا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز اپنی چوٹی پر پہنچ کر گھٹنا شروع ہو جائیں گے اور آٹھ جون تک ستانوے فیصد کیسز ختم ہو جائیں گے اس کے برخلاف عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا تھا کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو جولائی کے وسط تک پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے اچھی خبر شامل کریں گے حکومت نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا فلائٹ شیڈیول جاری کر دیا ہے آئندہ دو ہفتوں کے دوران ملکی اور غیر ملکی ائرلائن کی مجموعی طور پر پینتالیس پروازیں اوپریٹ ہوں گی جن سے نو ہزار سے زائد پاکستانی واپس آئیں گے ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے ذریعے بیرون ملک پھنسے ساڑھے نو ہزار پاکستانیوں کی وطن واپسی ہوگی پی آئی اے کی انتیس پروازوں پر پانچ ہزار سات سو تیس پاکستانیوں کو وطن واپس لائے جائے گا قطر ائرلائن کی سات پروازوں کے ذریعے ایک ہزار سات سو پچاس پاکستانیوں کی وطن واپسی ہوگی یو اے ائرلائن کی آٹھ پروازوں کے ذریعے دو ہزار پاکستانی وطن واپس آئیں گے اور پی آئی اے کی انیس پروازیں یو اے کے لیے اپریٹ ہوں گی شیڈیول کے مطابق متحدہ عرب امارات سے انیس پروازوں کے ذریعے تین ہزار شہسوں سے زائد پاکستانی وطن واپس آئیں گے پی آئی اے کی سعودی عرب بحرین اور اومان کے لیے دو دو پروازیں اپریٹ ہوں گی جبکہ برطانیہ ترکی سودان اور کینیا کے لیے ایک ایک پرواز اپریٹ ہو گی چین سے حفاظی سامان کی ایک اور کھے پاکستان پہنچ گئی ہے پی آئی اے کا خصوصی تیارہ اٹھارہ سامان لے کر نیو اسلام آباد ائرپورٹ پہنچا ہے ترجمان انڈیا میں کے مطابق لیفٹی نے جنرل محمد افزل اور انڈی آر ایف ایم کے سربراہ ندیم احمد نے سامان وصول کیا خریدے گئے طیبی سامان میں ایک سو انسٹھ ونٹی لیٹرز پندرہ ایک سرے مشینیں دو سو تھرمر گنز شامل ہیں ڈاکٹرز اور طیبی عملے کے لیے ذاتی حفاظتی اشیاء بھی منگوائی گئی ہیں دو لاکھ نوے ہزار سرجیکل ماسک اور پندرہ ہزار حفاظتی سو سور بھی شامل ہیں تیس ہزار دستانوں کے جوڑے اور پانچ ہزار حفاظتی اینکیں بھی خریدی گئی ہیں چیرمن انڈی ایم میں لیفٹی نے جنرل محمد افزل نے میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئے کہا کہ آئندہ چند روز میں مزید سامان پاکستان پہنچے گا پاکستان یومیا تیس سے چالیس ہزار ٹیسنگ کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا دوسری جانیم سربراہ انڈی آر ایف ایم ندیم احمد نے بتایا ہے کہ ایشیای ترقیاتی بینک کے تعاون سے مزید سامان منگوایا جائے گا خبر شامل کریں گے کراچی سے کراچی میں موت کی وجہ کرونا وائرس قرار دینے پر پچیس سالہ کلسوم نامی لڑکی کے برسہ سراپا احتجاج میدہ خراب ہوا جس سے الٹیاں لگیں جو موت کی وجہ بنی ڈاکٹرز نے زبردستی خانسی اور بخار لکھ دیا غلط ڈیت سرٹیفیکیٹ بنانے پر وزیراعلا سندھ سے ورسہ کا تحقیقات کا مطالبہ چنیوڑ اسپطال کورنگی کراچی کا کارنامہ آر ایم او نے لڑکی کی موقع وجہ کرونا قرار دے دی کورنگی نمبر ایک کی رہائشی پچیس سالہ کلسوم کو الٹیاں ہونے پر کورنگی دھائی پر واقع چنیوڑ اسپطال لائے گیا جہاں دورانے ٹریٹمنٹ لڑکی کا انتقال ہو گیا اسپطال کی ایم ارو ڈاکٹر صدف اقبال نے متوفیہ کے ڈیت سرٹیفیکیٹ پر وجہ موت کورونا وائرس قرار دے دی اہل خانہ کی جانب سے اسپطال انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ متوفیہ کو نہ بخار تھا نہ کھانسی پھر ڈیت سرٹیفیکیٹ میں تمام چیزیں لکھ دی گئی ہیں متوفیہ کے برسہ کے احتجاج پر اسپطال انتظامیہ کے جانب سے ڈیت سرٹیفیکیٹ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی سردخانے والوں کے جانب سے میت رکھنے سے بھی انکار کیا گیا اطلاع ملتے ہی پولیس کی مبائل متوفیہ کے گھر پہنچ گئی اہل خانہ پریشانی کا شکار ہو گئے اور وزیرالہ سن سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کرونا بے کابو دنیا بے بس شہری لاسار موزی وائرس سے انتیس لاکھ تیہتر ہزار سے زائد افراد متاثر دو لاکھ چھہ ہزار تین سو نواسی حالاتیں امریکہ میں پچپن ہزار تین سو چھانوے اٹلی میں چھبیس ہزار شہ سو چھوالیس سپین میں تئیس ہزار اکسو نوے فرانس میں بائیس ہزار آٹھ سو چھپن جرمنی میں پانچ ہزار نو سو چھتر برطانیہ میں بیس ہزار سات سو بتیس اموات دنیا بھر میں کرونا سے متاثر افراد میں سے آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار نو سو پچانوے زہتیابی ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے مزید ایک ہزار ایک سو ستاون افراد موت کے مو میں چلے گئے جس کے بعد امریکہ میں اموات کی تعداد پچپن ہزار سے تجاوز کر گئی ہے امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد نو لاکھ پچاسی ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ زہتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو سے زائد ہے سپین میں بھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو سو اٹھاسی افراد کی اموات کے بعد اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد تئیس ہزار سے تجاوز کر گئی اور متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ چھبیس ہزار سے بڑھ گئی ہے اٹلی میں کرونا وائرس نے مزید دو سو ساٹھ افراد کی جان لے لی جہاں اب تک ہونے والے اموات چھبیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے فرانس میں بھی کرونا نے مزید دو سو بیالیس افراد کی جان لے لی فرانس میں بڑھنے والوں کی تعداد بائیس ہزار آٹھ سو سے بڑھ گئی ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ ستانوے ہزار سے تجاوز کر گئی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کرونا وائرس سے نبر دازمہ پاکستان سے اظہاری اکجہتی اور حوصلہ افضائی کے لیے سویزر لینڈ کا پہاڑ سبز حلالی پرچم سے روشن ہو گیا اٹلی کے سرحد کے قریب واقع مشہور میٹر ہون نامی پہاڑ پاکستانی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا یہ پہاڑ سویس قصبے زرمت کے پاس واقع ہے جسے سویزر لینڈ کے لیے طاقت اور اس حکامت کی علامت سمجھا جاتا ہے مقام انتظامیہ نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستانی کرشنوں کی حوصلہ افضائی اور مشکل حالات میں امید دلانے کے لیے سبز حلالی پرچم کے رنگوں سے میٹر ہون پہاڑ کو رنگا پاکستانی پرچم روشن کرنے کے لیے ساتھ دعائیہ کلمات بھی تحریر کیا گئے جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے ہم اس مشکل گھڑی میں پاکستانی لوگوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں ان کے حمد بانتے ہیں پہاڑ پر پاکستان کے علاوہ امریکہ، چین، سعودی عرب، روس، ایران اور بھارت کے پرچم بھی روشن کیا گئے اطالب جہاز کے عملے کے ایک سو اٹالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی بحری جہاز جنوری سے ناغہ ساکی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہے جس میں چھ سو تیس افراد سوار ہیں سپین میں اس وقت کرونا سے شدید متاثر ہے جہاں اب تک تیس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس کی وجہ سے موت کے موں میں جا چکے ہیں جبکہ دو لاکھ چھبیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں کرونا وائرس سے متاثرہ زیادہ سپین نے ڈیڑھ ماہ بعد زندگی جزوی طور پر بحال کرنے کا اعلان کر دیا اطالبی حکومت کے مطابق چودہ سال سے کم عمر بچوں کو ایک گھنٹے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ بچوں کو والدین میں کسی ایک کے ساتھ گھر کے قریب چہل قدمی کی اجازت دی گئی سپین میں لوگڈون ختم کرنے کے اگلے مرحلے میں نوجوانوں اور بزرگ شہریوں کو بھی ایک گھنٹے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی اطالبی حکومت نے مرجنسی اسپیتالب میں بیٹس کی تعداد بھی دگنا کرنے کی ہدایت کی ہے ترکی کی قوم خودمختاری اور بچوں کے دن کو مرانے کے لیے ٹرکش ائرلائن کی خصوصی پرواز نے انکرہ کی فضائی حدود میں پرواز کر کے آسمان پر دنیا کا سب سے بڑا قومی پرچن بڑا ڈالا کرونا بارس کا لوگڈون کی وجہ سے ٹرکش ائرلائن نے اس اہم موقع کو جاگر کرنے کے لیے دو گھنٹے 38 منٹ کی تقنیقی پرواز کی ٹرکش ائرلائن کی خصوصی پرواز ٹی کے1920 مقامی وقت کے مطابق صبح نو بھج کر 49 منٹ پر انکرہ ائرپورٹ سے ٹرکی کے نیشنل فلیک کے لیے ڈرا کی گئی لائن پر روانہ ہوئی اور دو گھنٹے 38 منٹ بعد تقنیقی طور پر کھینشی گئی فلیٹ کی لائن پر پرواز کرتے ہوئے انکرہ ائرپورٹ پر اتری ٹرکی کے قومی پرچن میں شامل چند ڈرائنگ کو چاند کو ڈرائنگ کرتے ہوئے پرواز کے لیے زیادہ سے زیادہ 26000 فٹ کی بلندی پر چار سو سے زائد چار سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے سفر کیا تاہم ستارہ بنانے کے دوران ماہر پائلٹ نے جہاز کو چودہ ہزار فٹ کے آس پاس کے بلندی پر رکھا اور اس دوران کی گئی رفتار دھائی سو سے ایک سو سی کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان رہی اس خصوصی فلائٹ نے انکرہ کے قریبی شہری اکسرے پولاتلی سنکیری سورگن سائرہ لائن بوگلازدان اور گولباسی کے اوپر پرواز کی ترک نیشنل فلائگ بنانے کے اس مشکل اور انتہائی خوبصورت منصر کو ائر لائن نے ٹریکنگ کے ذریعے خوبصورت انداز میں پیش کیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں وفاقی کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آج چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے امدادی پیکش کی منظوری دے دی ہے ایسی سی کا اجلاس وزیراعظم کے مشیر برائی خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شہے کی زیر صدارت ہوا وفاقی وزیر سنت و پیداوار حماد حضر کہتے ہیں کہ وزارت سنت و پیداوار ایسی سی کے اجلاس میں چھوٹا کاروبار امدادی پیکش کی سمری پیش کی انہوں نے کہا کہ ایسی سی اور کابینہ کی مرضوری کے بعد لاکھوں چھوٹے اور درمیانے درجے کے سنتکار اور کاروباری حضرات اس پیکش سے مستفید ہوں گے حماد حضر نے بتایا کہ ریلیف پیکش کے دوسرے مرحلے میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے آسان کرزوں کی فراہمی بھی زیر غور ہے اگلے مرحلے میں کرونا وارث سے شدید متاثر ہونے والے شعبوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ریلیف کے اقدامات اٹھائے جائیں گے مجوزہ مراتی پیکش سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں اور سنتی یونٹ کے لیے بجلی کے بلد تین ماہ کے لیے موخر کرنے بجلی کے نرخ منجمت کرنے سیلز ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس تین سے چھائی ماہ کے لیے موخر کرنے اور انہیں بیس سے پچاس لاکھ روپے تک کے کرز دینے کی تجاویز دی گئیں وفاقی وزیر سنتوں پیداوار نے کہا کہ گیرے والے استعمال کی اشیاء جیسے پنکھیں واشنگ مشینیں بجلی کتار اور دیگر اشیاء تیار کرنے والے سنتوں کو خصوصی مارات دی جائیں گی چھوٹے اور درمیانے درجے کے سنتیں یونٹوں اور کاروباروں کے کرزوں کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سٹیٹ بینک اور حکومت پاکستان مل کر سرمایہ فراہم کریں گے خبریں اور بھی ہیں سیکھ کرے گی وفاقی کبینہ کا اجلاس کل وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوگا جس میں رمضان المبارک میں کرونا وارس کی وبائی صورتحال سے نمٹنے کی حقمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا شاہ خورا نوچ کے فراہمی سے مطالق اقدامات کا جائزہ لے گی اور ملک کی معاشی و سیاسی صورتحال پر بھی غور کرے گی وفاقی کبینہ کے اجلاس کا ساتھ انکاتی اجنڈا بھی جاری کر دیا گیا جس کے مطابق وفاقی کبینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توصیح کرے گی اور کبینہ پاک عرب ریفائنری بورڈ آف ڈیریکٹرز کی تشکیل انو کے ساتھ ساتھ کئی لیمٹیڈ کمپنیوں میں ڈیریکٹرز کی خالی اسامیوں پر نابزدگیوں کی مرضوری دے گی جس کے تحت پاکستان پرٹولیم کمپنی سوئی ناؤڈرن گیس پاکستان منڈرل ڈیولپمنٹ آئل اینڈ گیس کمپنی میں نابزدگیاں کی جائیں گی حکومت کے جانب سے احساس پروگرام کے تحت شناختی کارٹس کی تصدیق کے لیے نادرہ دفاتر کھولنے کے اعلان کے باوجود نادرہ دفاتر بند ہیں عوام کی بڑی تعداد دفاتر کے باہر پریشانی کے عالم میں خار ہوتی رہی ترجمہ نادرہ کا کہنا ہے کہ دفاتر حکومت کی تحریری حکمات کی روشنی میں بند ہوئے تھے اور تحریری حکمات کے بعد ہی دوبارہ کھولے جائیں گے نادرہ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں تحال حکومت کی جانب سے دفاتر کھولنے کے لیے تحریری حکمات موصول نہیں ہوئے ہیں لاہور میں نادرہ آفیس کے باہر احتجاز کیا گیا جس میں ایک شخص گرمی کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا جسے فوری طور پر ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا موامن خصوصی فردوس آشق آبان کہتی ہے وزیراعظم عمران خان چھپانے پر نہیں قوم کو حقائق بتانے پر یقین رکھتے ہیں حکمت نے ایسی تحقیقات کرائی ہے جس میں اپنے لوگوں پر سوال اٹھے ہیں شباز موامن خصوصی فردوس آشق آبان کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین پہلے کہتے تھے کہ تحقیقاتی رپورٹ نہیں آئے گی لیکن عمران خان تحقیقاتی رپورٹ سامنے لے آئے انہوں نے کہا کہ اب انکوائری کمیشن پر اتراز جاری ہے لیکن اس میں بھی مخالفین کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا فردوس آشق آبان نے کہا کہ حکمت نے ایسی تحقیقات کرائی ہیں جس میں اپنے لوگوں پر سوال اٹھے ہیں شباز صاحب کیا ایسی جرد پہلے کسی حکمت نے دکھائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام شفاف اور منصفانہ طرز حکمت کی علامت ہے جبکہ سابقہ ادوار میں حقائق کو چھپانے اور اپنے لوگوں کو بچانے کی روش اختیار کی جاتی رہی ہے دوسرے جانب ترجمان مسلم لیکنون مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکمت شباز شریف کے بجائے عوام کی فکر کریں شباز شریف کی گردان کرنے سے بہتر ہے ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کو حفاظتی سمان پہنچایا جائے ترجمان مسلم لیکنون مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران صاحب وزراء اور حکمتی ترجمان اپنی ترجیحات درست کریں سیاست کا نہیں عوام کی زندگی بچانے کا وقت ہے عمران صاحب حکمتی وزراء اور ترجمانوں سے گزارش ہے کہ کرونا کی وبا سے لڑنے پہ توجہ دیں عوام کو روٹی راشن دہاڑی اور مزور کو رلیف دینے پر غور کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ حکمت شباز شریف کی بجائے عوام کی فکر کریں شباز شریف کی گردان کرنے سے بہتر ہے ڈاکٹرز تیبی عملے کو حفاظی سامان پہنچائیں تو دوسری جانی پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری تحریک انصاف کی حکمت پر برس پڑے کہتے ہیں حکمت صوبے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بجائے سندھ کے بہتر کام کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی سی بی کو دیئے گئے بی بی سی کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکمت آٹھاروی آئینی ترمیم کی غلط تشریف کر کے ملک کے لیے ایک جامع حکمت عملی بنانے کی اپنی زمداری سے دست بردار نہیں ہو سکتی بلاول بھٹو کہتے ہیں ملکی قرارت کی زمداری ہوتی ہے کہ وہ قومی بہران کے موقع پر مشکل فیصلے لیں لیکن یہ پہلی بار ہوگا کہ وفاق اور وزیراعظم صوبوں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں ایک سوال پر انہوں نے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قومی سطح پر پالیسی بنانے کی زمداری وفاقی ہی ہے اور اس وقت وہاں قیادت کا فقدان ہے امیر جماعت سلامی سینٹر سے راج الحق نے حکمت کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں حکمت سیاسی ویانبازی کو کرنٹینہ میں رکھ کر مہنگائی کے طفان کو روکنے کی طرف توجہ دے مہنگائی نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیئے ہیں امیر جماعت سلامی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں سن کر عوام سبر کا پھل کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں مہنگائی نے عام آدمی کے لیے سہر و افطار کا انتظام بھی مشکل بنا دیا ہے اشائی خورنوشکی بڑھتی قیمتوں نے عوام کے ہوش اڑا دیئے ہیں عوام بیروکریسی کے تبدیلی کے بجائے حقیقی تبدیلی شاہتے ہیں امیر جماعت سلامی نے کہا کہ حکومت ڈاکٹرز اور پیرامیریکل سٹاف حفاظی سمان مہیا کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے ڈاکٹرز کو حفاظی سمان مہیا نہ کرنا حکومت کی بے حصی کے انتہا ہے حکومت نائلی کے باعث کئی ڈاکٹرز کرونا کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو چکے ہیں حکمرانوں کی ناکام پولیسیوں کے بجا سے ملکی مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں کورونا بارس کے باعث جالی اکاؤنٹس اور میگا منی لونڈرنگ کیس کی سمات آگے نہ مڑھ سکی پاک لین رفنس میں آصف درداری اور دیگر کے خلاف فرد جرم کی کاروائی بھی مواخر کر دی گئی ہے احتساب عدالت کے جج محمد عظم خان نے جالی اکاؤنٹس اور میگا منی لونڈرنگ کیس سمات کی نئے پروسیکیوٹر بسیم جعبید اور تفتیشی افسر قاسم خان عدالت میں پیش ہوئے جبکہ سابق صدر عاصف زرداری اور فریال تالپور پیش نہیں ہوئے وکی لطیف خوصہ نے عاصف زرداری اور فریال تالپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے باعث کوئی کاروائی آگے نہیں بڑھ رہی عدالت عید کے بعد کیس میں تاریخ دے عدالت نے اس حدا منظور کرتے ہوئے سمات بغیر کاروائی دس جون تک ملتوی کر دی پیپلز پارٹی کے مرکزی ترجمان سینٹر مولا بکس چانڈیو نے کہا ہے کہ اٹھارمی ترمیم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پارلیمنٹ صوبوں کو اختیارات اور این ایف سی کسی نے بھیک میں پی پی اور مرکزی ترجمان سینٹر مولا بکس چانڈیو کا کہنا تھا کہ اٹھارمی ترمیم کی عبارت شہید بی بی سینکرو جیالوں اور جمہوریت پسندوں کے خون سے لکھی گئی ہے سیلیکٹڈ بھول جائے کہ وہ پارلیمنٹ اور صوبوں سے اختیارات واپس لے سکتے ہیں اٹھارمی ترمیم آئین ہے متفقہ آئین جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اٹھارمی ترمیم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پارلیمنٹ صوبوں کو اختیارات اور این ایف سی کسی نے بھیک میں نہیں دیئے انہوں نے مزید کہا کہ اٹھارمی ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کو چھیڑنا آئین اور وفاق سے گداری ہوگا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مسلم لگنون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شباز شریف کے خلاف آشانہ اقبال ریفرنس پر سماعت چار میے تک ملتوی کر دی گئی ہے مسلم لگنون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شباز شریف کے خلاف آشانہ اقبال ریفرنس پر سماعت اعتصاب عدالت کے جج امجد نظیر چہدری نے کی شباز شریف کے جانب سے نواز ایڈوکیٹ نے حاضری مکمل کروائی جبکہ نیب کی جانب سے دو گواہوں کو شہادتوں کے لیے پیش کیا گیا تاہم زیر حراست ملزیم آہد شیمہ کی پیشی نہ ہونے کے باعث گواہوں کے بیانات کلمت نہ کیا جا سکے جس پر عدالت نے سوات چار میئے تک ملتوی کرتے ہوئے گواہوں کو طلب کر لیا مقبوزہ کشمیر کے ظلہ کلگام میں بھارتی فوش نے بزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا چوبیس گھنٹے میں شہدہ کی تعداد شار ہو گئی ادھر نیو یاک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق مسلسل لوگ ڈان اور محاصرے سے کشمیری ذہنی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں رمضان اور مبارک کے دوران بھی بھارتی فوش کی ریاستی دشت گردی جاری ہے سرچ اپریشن کی آٹھ میں کابیز افاج نے کلگام کے علاقے استحال پر دھاوہ بول دیا کلگام میں چوبیس گھنٹے کے دوران چار نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا گزشتہ روز پلوامہ میں تین اور جمعہ کو زلہ شوپیہ میں چار نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا دوسری جانی مسلسل لوگ ڈان اور محاصرے کی صورتحال سے دو چار کشمیری عوام کو ذہنی امراض کا شکار ہونے لگے ہیں امریکی اخبار نیو یک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پانچ اگست کے بعد سینکڑوں نوجوانوں کو بھارتی فوج نے اٹھایا تھا جن کے والدین آج بھی اپنے بچوں کی رات دیکھ رہے ہیں اور شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے قائد حضب اختلاف شباز شریف کہتے ہیں کہ آزادی تک کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے قائد حضب اختلاف اور پاکستان مسلم لگنون کے صدر شباز شریف نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ پانچ روز میں چودہ کشمیریوں کا ریاستی درشتگردی کے تحت قتل قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی افاش کرونا صورتحال کو کشمیریوں کے نسل کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں جبکہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے نسل کشی رکوانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے قائد حضب اختلاف نے کہا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں اور آزادی تک کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے ننکانہ صاحب میں درینہ دشمنی کا شاک سانہ مسلح افراد کی گھر میں گسکر فائرنگ دو خاتین سمیت تین افراد قتل پولیس نے لاشنی پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایش کیو اسپتال منتقل کر دی ہیں ننکانہ صاحب کی ہاؤسنگ کالونی بابا والی گلی میں مسلح افراد نے گھر میں گسکر فائرنگ کی جس سے ستر سالہ میراج بی بی پچاس سالہ انصر بی بی اور تیس سالہ کیسر جام حق ہو گئے پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناشوں کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہیں ناشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایش کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا افسوس ناخبر شامل کریں گے سیال کوٹ سے سیال کوٹ میں میاں بی بی کا جھگڑا تین معصوم بچوں کی جان کا دشمن بن گیا سنگ دل باپ کی فائرنگ سے دو بچیاں جام بحق بیٹا زخمی ہو گیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا سیال کوٹ کے تھانہ حاجی پورا کے علاقے کچھا شہاب پورا باپ نے تین بچوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا زخمی ہونے والوں میں بارہ سالہ روحانیہ دس سالہ عرشی اور نو سالہ آزان شامل ہیں پولیس سرجمان کے مطابق اسپیتال پہنچ کر بارہ سالہ روحانیہ اور دس سالہ عرشی دم توڑ گئے فائرنگ کی وجہات گھریلو جھگڑا بتایا جا رہا ہے اور اب خبریں بیرل قوامی منظرنامے سے ہولی ورڈ سٹار برڈ پٹ نے کرونا وائرس کے خلاف امریکی صدر کی ٹیم کے اہم رکن اور ماہرے وبائی امراض ڈاکٹر انتونی فاؤچی کا خواب پورا کر دیا ہولی ورڈ سٹار برڈ پٹ نے لائف ٹی وی شوہ میں ڈاکٹر انتونی فاؤچی کا روب دھارہ اور کرونا سے مطالق امریکی صدر کے بیانات کا مزاک اڑایا ہولی ورڈ سٹار برڈ پٹ کے چانے والے اس وقت حیران ہو گئے جب انہوں نے ہفتے کے روز آنے والے شوہ کو دیکھنے کیلئے ٹی وی کھولا اداکار برڈ پٹ نے ڈاکٹر انتونی فاؤچی کا روب دھارے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے کرونا وائرس سے مطالق حال اہ بیان کی وضاحت کرنا شروع کی شوہ ختم کرنے سے پہلے اداکارہ برڈ پٹ نے اپنی بیگ اتار دی اور انہوں نے ڈاکٹر انتونی فاؤچی سمیت کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے تمام تر ہیلتھ ورکرز کا شکریہ بھی ادا کیا نیشنل انسٹیوٹ آف الرجی اور انفیکشن امراض کے ڈاکٹر انتونی فاؤچی نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ٹی وی شوہ میں برڈ پٹ ان کا کردار ادا کریں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے